دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کینڈرہ بائنگ کی ایٹی ایم کارڈ کا نیا پین کیسے بناتے ہیں اور پین کو چینج کیسے کیا جاتا ہے تو جلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دکھئے گا تو دوستو کینڈرہ بائنگ کی ایٹی ایم کارڈ کا پین بنانے کے لیے آپ کو کینڈرہ بائنگ کے ہی ایٹی ایم میں جانا ہے اپین کیریٹ کرنے کے لیے دوستو مسین میں جب گرین کلر کا یہ سگنل مل رہا ہے اس وقت آپ کو اپنے ایٹی ایم کارڈ کو ایٹی ایم مسین میں ڈال دینا ہے ایٹی ایم کارڈ کو ایٹی ایم مسین میں ڈالتے وقت آپ کو دھیان میں رکھنا ہے دوستو کہ ایٹی ایم کارڈ میں جو چپ ہے وہ اوپر کس طرف اور آگے کی اور ہونا چاہیے تو اس کے بعد آپ کو ایٹی ایم مسین میں ایٹی ایم کارڈ کو ڈال دینا ہے جیسے آپ ایٹی ایم ماشین میں ایٹی ایم کارٹ کو ڈالیے گا دوستو تو یہاں تھوڑا سا پلیس ویٹ کا ایک سینل ملے گا اس کے بعد کچھ اس طرح کا سکرین دکھائے دے گا اب یہاں پہ ماشین کے سکرین میں آپ سے لینگویز سیلیٹ کرنے کے لئے بولا جا رہا ہوں گا لیکن آپ کو یہاں پہ لینگویز سیلیٹ نہیں کرنا ہے دوستو بلکہ سب سے نیچے میں آپ کو ایک گرین پین اور فورگیٹ پین کا ایک آپسن دیکھ رہا آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو اب یہاں پہ آپ کو جنریٹ اوٹی پی والے آپسن پہ کلک کرنا ہے اب دوستو یہاں پہ آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ کا نمبر ڈالنا ہے تو جو بھی بینک اکاؤنٹ کا نمبر ہے وہ یہاں پہ آپ کو ٹائپ کر دینا ہے صحیح صحیح اکاؤنٹ نمبر ٹائپ کر دینے بعد دوستو اب آپ کو صدح کریکٹ والے آپسن پہ کلک کر دینا ہے اپنا bank account number صحیح سے بھر لینے بعد آپ کو جیسے correct ہوئے والے option پہ click کیجئے گا دوستو تو آپ کے registered mobile number میں 6 digit کا OTP جائے گا OTP آپ کو message کے through ملے گا دوستو تو آپ کے message میں 6 digit کا OTP بھیج دیا گیا ہوگا تو اس OTP کو آپ کو یہاں پہ ڈال دینا ہے دوستو ایک ضروری بات کہ یہاں پہ جو instruction لکھے ہوئے ہیں اسکرین میں وہ blue color کے text میں ہے اور اسکرین بھی blue color کا ہے اسی وجہ سے وہ text آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہوگا لیکن آپ کو جیسے جیسے میں بتا رہا ہوں بس ویسے ویسے کرتے جائے آپ کو کام ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ کو اپنا OTP ڈال دینے کے بعد دوستو سیدھا correct والے option پہ click کر دینا ہے جیسے آپ correct والے option پہ click کیجئے گا دوستو تو یہاں پہ تھوڑا please wait کہے کہ signal ملے گا آپ کو اس کے بعد پھر آپ کو یہاں پہ اپنا نیا ATM pin ڈالے کے لیے بولا جائے گا تو دوستو اب یہاں پہ آپ کو اپنے chart digit کا ATM pin ڈال دینا ہے جیسے بھی ATM pin آپ بنانا چاہتے ہیں اس ATM pin کو یہاں پہ آپ کو بھر دینا ہے ATM pin ڈالنے کے بعد آپ کو دوبارہ سے یہاں پہ re-enter کرنا ہے وہی سیم ATM pin جو ابھی آپ نے ڈالا تھا جیسے آپ دوبارہ اپنا ATM pin ڈالے گا دوستو تو یہاں پہ تھوڑا please wait کا signal ملے گا اس کے بعد جو آپ کا ATM pin ہے وہ successfully create ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ میرا جو ATM card کا جو pin ہے وہ successfully create ہو چکا ہے تو اس طریقے سے دوستو آپ اپنے ATM card کا pin change بھی کر سکتے ہیں اور نیا pin بنا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دے اور اسی طرح کی knowledgeable ویڈیوز پانے کے لیے آپ ہمارے چینل ٹیکنیکل سیمرا کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اگلے ویڈیویں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے بائی